میں ہوں نرگیس اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں نرگیس ایک ناچنے والی لڑکی تھی میں اسے حج میں لے گیا پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا گست سنا پھر اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر ساتھ لے کے چلا میدانِ عرفات میں پہنچے ہیں تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی جب شام ہوئی کیا ہوا کب میدانِ عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کے آئے جتنے بارش کے قطرے جتنے ریت کے ذرے جتنے درفتوں کے پتے قربان جاؤں جتنے گھردش ایام میں بننے والے دن اور رات ان کے کھڑی اور کھنٹے لاکھوں اتنے گناہ لے کے آئے ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا میرے رفتی قسم سوری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے میرا اللہ یوں ایک مرد ایک عورت سے کہہ رہا ہے میرے دربار میں آ تو آگئی تو آگیا دن رات بن رہے ہیں اچہ ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر تو اس کے یا اللہ معاف کر فا بھی زبان پہ نہیں آتی کہ عرشوں سے آواز آتی جاؤ میں نے معاف کر دیا جاؤ میں نے معاف کر دیا تمہیں بلایا ہی اپنا بنانے کے لیے ہے اب وہ اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے اور نیچے کیا نظام چلا وہ رو کیوں رو رہی کہ میں وہ میڈرس بشاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے تو تین چار خواتین بیٹھی تھیں کردادار تصویح والی وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بیزت کیا وہ بیزت کیا کہ اٹھ لیو یہاں سے تو بس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھو یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا آنکھوں دیکھ کے بتا رہا یہ تو دیندار لوگ ہیں ہم دیندار ہیں تم دنیا دار ہو شراب بھی ہو چواری ہو سودھ خورو اس لفظ میں اس طبقے میں تکبر پیدا کیا اجب پیدا کیا اور ان کی حقارت پیدا کیا اور ان کو گھٹیا سمجھا اور ان کو زلیل سمجھا اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزار سمجھا شراب بھی چلی زنا بھی چلا سود بھی چلا جھوٹ بھی چلا قتل بھی چلا ہیرہ پھری بھی چلی ناچگانہ بھی چلا گھنگرو بھی چھنکا جام بھی چھلکا ہوار کی جو ہم دنیا دار لوگ ہیں جی ہم دنیا دار لوگ اس جیزے انہیں جانور بنا دیا انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا اور وہ بے لگان ہو گئے جیسے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگان ہوتی ہے کسی دیوار میں ٹکرائے درف میں ٹکرائے گاڑی سے ٹکرائے اپنے سواروں کو مارے اگلی سواری کے سواروں کو مارے ایسے ہی جی ہم دنیا ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر لیے اب جھوٹ کیوں بھول لوگ ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اب جھوٹ کیوں کھا رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اب یہ ناش گانے کی محفلیں کیوں سجھ ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں اب رشوت کیوں لے رہے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں نماز کیوں نے پڑھتا ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں روزے کیوں نے رکھ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں یہ اس تقسیم نے دو پڑے نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے کانوں سنیں انہیں میں تو زندگی بیٹ گئی ہے انہیں میں زندگی بیٹ گئی ہے اس تقسیم نے یہ پڑے نقصان پہنچا ہے